الحمد للہ وقت والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد وعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لیف صدری ویسیر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی اب ہم بات کریں گے شرک فس صفات کی کہ اللہ کی صفات میں اس کے اسمائے حسنہ کو نہ پہچان پانا اور اس میں شرک کر دینا یہ سب سے بارید چیزیں پہچاننے کے لیے توقید اللہ اسمائے صفات اور شرک فس صفات سب سے بارید چیزیں سمجھنے کے لیے کیونکہ کئی صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو کہ انسان کی اور رب کی دونوں کی مشترک ہیں جیسے اللہ موجود ہیں ہم بھی موجود ہیں اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ کو اول میں ہم کو بھی کچھ نہ کچھ اول میں کئی صفات مشترک ہیں اس کو سمجھداری سے بہت ٹیکل کرنا چاہیے یاد رہے کہ اللہ کی ہر ایک چیز ایک تو ذاتی ہے اتائی نہیں ہے ہماری جو بھی چیز ہے وہ اتائی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر ایک چیز اپنی ہے ذاتی ہے علم اس کا اپنا ہے ہمارا علم آتائی ہے اور اللہ کی وجود کی مقابلے میں ہمارا وجود زیرو ہے اللہ اپنی ذات سے زندہ قائم ہے الحیع القیوم اپنی ذات سے وہ قائم ہے ہم اپنی ذات سے قائم نہیں ہیں اللہ کی قائم کرنے سے قائم ہے ہمارا وجود اس کے وجود کے سامنے زیرو ہے حقیقی وجود نہیں حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں ہم کتنا limited سن سکتے ہیں اس سے زیادہ frequency بھی تو نہیں سن سکتے ہیں اس سے کم frequency تو نہیں سن سکتے ہیں مور کی نہیں سن سکتے ہیں کتنی limitations ہم بہت تھوڑا سے سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ احسامی ہے بلکل پوشیدہ بات بھی سن لیتا ہے دلوں کے اندر آئے خیالات کو بھی سن لیتا ہے بلکل بغیر آواز کے پکارا جائے تو ابھی سن لیتا ہے ہماری بسارت ہے ہم تھوڑا سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ البصیر ہے سب کچھ دیکھتا ہے کچھ بھی مقفی نہیں ہے کچھ بھی تو اللہ کی جو صفات ہے اس کے مقابلے میں ہماری جو طاقتیں ہیں وہ بلکل زیرو کے برابر ہیں بلکل ہی زیرو کے برابر اس لیے اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو صفات اللہ تعالیٰ کیا ہے ہر جگہ سن سکتا ہے ہر جگہ دیکھ سکتا ہے اور ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے اس طرح کی باتیں کسی غیر اللہ ہمیں تسلیم کرنا شرک ہو جائے گا کہ کوئی اگدم دبی آواز بھی سن سکتا ہے ہم چھپکے سے پکارے ہیں دل میں پکارے تو بھی سن سکتا ہے تو اب شرک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ صرف یہ سن سکتا ہے جو بغیر آواز کے موقفی اگدم پکارا جائے تو سن لے گا ہر جگہ سے لیکن کوئی بہت دور اور اگدم چھپی آواز بھی سن سکتا ہے وہ اس چیز پر خدرت رکھتا ہے تو یہ پوائنٹ اب وہ شرک ہو گیا ہم سامنے سے تو کسی کو پکار سکتے ہیں جو ہماری آواز سن سکتا ہے بلکھل وہ سننے والا ہے لیکن موقفی آواز کو سننے پر قادر سمجھنا اور ہر جگہ اسے دکھائی پڑ رہے ہیں غیب اس پر پورے ظاہر ہیں اس طرح کے تصورات رکھنا یہ شرک ہے رسک دینا نہ دینا کم دینا زیادہ دینا اس کا مطلقن اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے اور اس کے بارے میں کسی کے اوپر بھی عقیدہ رکھنا کہ وہ رسک میں کشادگی یا ان کی ناراضگی کی وجہ سے رسک میں تنگی کا باعث ہوگا یہ بلکل شرک فستفات کی کٹیگری میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سورہ سبا سورہ نمبر چوتیس سورہ نمبر چوتیس میں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ رسک دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ کی اختیار میں ہیں چاہے روزی بڑھا کر دے چاہے گھٹا کر دے چاہے دے چاہے نہ دے کسی اور کی اختیار میں نہیں ہے مگر افسوس سد افسوس کہ کتنے ہی زندہ اور فوج شدہ کے لیے یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہوتی ہے ہمارے رسک میں کشادگی ہوگا جب سے ہم ان کے آستانے پہ گئے کتنا تصور کیا جاتا ہے یہ بات اور کسی کسی فوج شدہ کے لیے تو جوڑ جوڑ کے رکھا جاتا ہے پیسہ پھر چڑھائیں گے تو ہمارے رسک میں کشادگی ہوگی روزانہ کھانے کو نہیں ہے لیکن ان کے نام کا پیسہ جمع کیا جاتا ہے استغفراللہ اللہ تعالی رسک دینی والا یہ کہاں پھیرے جاتے ہو اللہ تعالی کی قبضی میں ہے اس کی قدرت میں ہے کہ وہ رسک دیں بڑھا کر یا گھٹا کر جس کو چاہتا ہے قرآن کی آئے پیش کی آئے بہنوں آپ کے سامنے میری نہ مانیے گا مگر اللہ کی تو مانیے گا رسک دینی والا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور اگر ذرا بھی یہ بات تسلیم کی جائے کہ جب سے ہم وہاں جانے لگے تب سے ہمارا رسک کشادہ ہو گیا تب سے مال ہمارا بڑھ گیا تو یہ قطعی قطعی شرک ہے اور اولاد دینا نہ دینا اللہ کی اختیار میں ہے کسی کے بارے میں بھی یہ تصور کیا جائے کہ وہاں سے اولاد مل جائے گی ابھی تک نہیں ہوا پھلا جگہ پر جاؤ وہاں پر تو ضرور مراد پوری ہوتی ہے اگر غیر اللہ سے امید کی اور بھروسہ کیا کہ وہاں سے ملتی ہے یا مل گئی یہ شیخ ہو گیا اللہ تعالی نے فرمایا سورہ شورہ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 49 پچاس میں جو بھی زمین اور آسمان ہے وہ سب کی کل کی کل مل کیا اللہ تعالی کی ہاتھ میں ہے یا فلوکمائی شاہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یا حبولی منی شاہ انافہ جسی چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے ویہا حبولی منی شاہ دکورہ اور جسی چاہتا ہے بیٹے آتا کرتا ہے اور جسی چاہتا ہے بیٹے اور بیٹی دونوں جمل کر کے دیتا ہے ویہا جلو منی شاہ اقیمہ اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے انہو علی من قدیر میں شک وہ ہی علم اور قدرت والا ہے اللہ تعالی کیا رہا ہے صرف اللہ تعالی کی ذات وہ ہے جو کسی کو بیٹا دے بیٹی دے دونوں دے یا کچھ بھی نہ دے صرف اس کے ہاتھ میں ہے وہ قادر مطلق ہے اس بات کے لئے کہ اولاد دے یا نہ دے اور کسی کے لئے بھی یہ تصور کرنا اور وہاں سے مانگنا اور سوچنا کہ وہاں سے مل گیا یہ شرک ہے کھولا ہوا شرک ہے تو اللہ تعالی کی صفات اللہ کے لئے ہی جاننا چاہئے اولاد دینے پر قادر اللہ ہی ہے مقفی آواز کو سننے والا اللہ ہی ہے اور ہمارے ساری مرادوں کو سب کو صرف اور صرف اللہ کے لئے جاننا چاہئے اس کے ساتھ کوئی کو بھی شرک کیا جائے تو یہی شرک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ